امران خان کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنے سے پہلے پاکستانیوں کی بلا جانے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن بھی ہوتا ہے اور اس میں کوئی علمانائے حصہ بھی لے سکتا ہے لیکن اب پوری دنیا کی سب سے بڑی خبر یہی ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ برطانیہ میں امران خان کے خلاف درخواستیں جمع کروانے اور یہ بیانیاں پٹ جانے کے بعد اب ایک برطانوی صحافی کے ذریعے امران خان کے خلاف میدان میں کاروائیوں کا سلسلہ تیز کیا جا رہا ہے امران خان کے خلاف دی اوبزرور میں یہ ایک آرٹیکل برطانوی صحافی کیترین بینٹ نے لکھا ہے کیا یہ آرٹیکل خود اس صحافی نے لکھا یا پھر کسی کی ایمہ پر لکھا ہے اس حوالے سے بھی کئی اہم سوال اٹھائے جا رہے ہیں کیا یہ صحافی کیترین بینٹ اور اس کے ساتھ شاہد دی اوبزرور اور گارڈین کے لوگ نواز شریف کو سپورٹ کر رہے ہیں گارڈین ایجوکیشن کی جانب سے لکھے گئے اس آرٹیکل میں امران خان کو طالبان کا دوست قرار دیا گیا ہے کیترین بینٹ نے اس آرٹیکل میں لکھا کہ امران خان کو اگر آکسفورڈ یونیورسٹی کا آئندہ چانسلر بنانا ہے تو ان کے وہ بیانات نکال کر دیکھے جائیں جس میں امران خان فلور آف تا ہاؤس پر اسامہ بن لادن کو شہید قرار دے رہے تھے صرف یہی نہیں بلکہ امران خان کے سلمان رشدی کے خلاف بیانات کو بھی اس آرٹیکل میں شامل کیا گیا ہے اور اس بنیاد پر امران خان کے کاغذات کو ریجیکٹ کرنے کے متعلق یہ آرٹیکل کیترین بینٹ نے لکھا ہے کیترین بینٹ کے حوالے سے برطانیہ میں کام تاثر یہ پائے جاتا ہے کہ دی گارڈین میں لکھنے والی یہ خاتون ممکنا طور پر پی ایم ایل این کے کچھ لوگوں سے قربت رکھتی ہیں اب برطانیہ میں تو جوہورا سہورا آپ ذرا پاکستان میں لاہور کے حالات دیکھئے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ میں نہ پی ایم ایل این کے خاندان کا وہاں سے کوئی پڑا نہ ان کا براہ راست کوئی تعلق اور منصور خان نے اس پر خوب ان کے لگتے رہتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا حسن اور حسین نواز آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑے ہیں جس کے لئے آپ عمران خان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں اب کاف لیگ کی جانب سے بھی میدان میں کچھ لوگ اتار دئیے گئے ہیں سوال اب کاف لیگ سے بنتا ہے کہ ان کے کون سے لوگ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑے جو یہ عمران خان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں لاہور میں بقاعدہ سرکاری امارت میں ایونٹ منعقد کروایا جارہا ہے جس میں لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ آکسفورڈ یونیورسٹی کو زیادہ سے زیادہ ایمیل کریں اور اس ایمیل کے ذریعے عمران خان کا راستہ روکا چاہے مقصد یہ ہے کہ عمران خان کہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑکے یہ الیکشن جیت گئے تو حکومت کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے